بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع گفتگو ہے مسائل کو کیسے حل کریں مسائل کیا ہوتے ہیں اور کیا چیزیں ہمیں ایسی محسوس ہوتی ہیں جن کو ہم مسائل کہتے ہیں آپ جو چیز چاہا رہے ہیں وہ آپ کو نہیں مل لئی تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کے علاوہ ہم اب مسائل کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور دوسری اسطلاحات کے ذریعے سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ غریب یا امیر بادشاہ یا غلام آجیر یا ملازم ہر انسان مسائل سے دو چار ہے یہ زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے ساتھ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ مسائل بھی ہیں ہر انسان کے مسائل کی نویت اور اس کی کیفیات مختلف ہیں اور ہمارا رویہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ہم مسائل کو کیسے لیتے ہیں اس بات کو یقین رکھئے کہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے لہٰذا اپنے آپ کو بے بس سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اس کا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے اور اعتقاد کی کمی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو تمام مسائل سے بڑا مسئلہ ہے مسائل کی نویت کیا ہوتی ہے آپ نے ایک چیز دیکھ کی کہ مجھے یہاں پہنچنا ہے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ ایسے میں اتنے گھنٹوں میں پہنچ جاؤں گا اور یہ مدت طویل ہو جاتی ہے اور وہاں پہنچنے میں آپ کو مشکلات آتی ہیں پہ چیزیاں آتی ہیں یا راہ نہیں ملتی مسئلے کے نویت ایک ہے جس کو آپ کی خواہش کے مطابق کوئی چیز نہیں ہو رہی تو پھر آپ اسے مشکل کرتے ہیں اسی انداز سے ہماری زندگی کے اندر مسائل اور بیماریاں یہ بھی مشکلات کا حصہ ہے گرے لو زندگی میں اختلافات بھائی بینوں میں اختلافات والدین اور اولاد کے اندر اختلافات دوست اور احباب میں اختلافات کاروبار میں اختلافات خاندانی کاروبار میں اختلافات یہ بھی ایک مسائل کی نویت ہے جان و مال کا نقصان ہو جانا وہ بھی ایک مشکل ہے خوف اور خطرہ اور اس کے اندر رہتے ہوئے پریشان ہونا یہ بھی ایک مشکل ہے جس جس کی آپ کو توقع تھی کہ ہاں یہ چیز ہمیں ملنی ہے لیکن کوئی اور شخص چھین لیتا ہے اس کو یا ضب کر لیتا ہے یا غلط بیانی کر لیتا ہے تو یہ ظلم اور نائنصافی ہے یہ بھی مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں رہتے ہیں ان کا آپ کا ساتھ چھوڑ دینا وہی مشکلات ہیں حمد ہار جانا مقابل نہ کرنا اور شکست کھا جانا یہ بھی ایک مشکل کی نوئیت ہے اس انداز سے اگر ہم غور کرتے جائیں تو ہم مشکلات کی دیفنیشن کو بڑھاتے ہوئے چلے جائیں گے بحال کوئی بھی چیز آپ کے مزاج کو اور آپ کی راہت کو تکلیف دے رہی ہے وہ آپ کے لئے مشکل ہے ہم نے ڈکشنیری کے اندر زے سے شروع ہونے والے الفاظ پر غور کرنے کی کوشش کی جن میں سے اکثر جو ہے مسائل کم باعث بنتے ہیں زندگی زبان بچار معروف الفاظ زن زر زمین اور زور زوال زہر زیادتی زرخیزی زخم زلزلہ زنجیر زندہ زمانہ زحمت زبائش زودیسی زینہ زنگ یہ وہ الفاظ ہیں اس پر اگر آپ غور کریں اور مزید الفاظ آتے رہیں گے تو آپ کا مشکلات کا دائرہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا بھی آئے گا وہ سمٹتا ہوا بھی آئے گا لیکن جو چیز آپ کے مزاج توقعات کو تکلیف دے رہی ہے وہ خود ایک مسئلہ ہے جس کی بنا پر آپ پریشان ہو رہے ہیں کسی دور میں ہم نے فکر محکم اور اس کا اجاز نامی کتاب پڑھی تھی جو مشہور امریکی مسنگنف نورمن ونسل پین نے لکھی تھی اور ہمارے ملک کے محترم کمال مزرزی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا اس میں سے کچھ اشارات ہم نے نوٹ کیا ہوئے تھے جو آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پور سکون رکھئے گبرہات اور تضبزب آپ کے خیالات کو روک دیتے ہیں مسائل کی بھی اپنی طبعی عمریں ہوتی ہیں جو انہیں پوری کرنی ہوتی ہیں یہ ان کا قول نہیں ہے یہ ہماری تاریخ کا قول ہے کسی بوجھ کے تلے آپ کا ذہن کبھی کام نہیں کر سکتا یعنی اپنے آپ کو پریشر میں مت لائیے اپنے ہر مسئلے کو بڑے آرام سے سلجانے کی کوشش کیجئے اور ان سے نمٹنے کی برپور کوشش کیجئے اپنے آپ کو پور سکون رکھئے گھبرہات اور تضبزب اور آپ کی شخصیت کا انتشار آپ کے خیالات کو روک دیتے ہیں جس سے آپ کو کوئی کریٹیو سولیشن نہیں ملتا مسائل کو حل کرنے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے یعنی مسائل کو حل کرنے کا ہاؤ پارٹ آپ کو آنا چاہیے مسائل کو مسائل سمجھ کر زندگی گزارنا بھی ضروری ہے اس لیے کہ یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے کسی بھی سوال کا جواب یدن تلاش نہ کریں یعنی جھپٹ نہ جائیں بلکہ ذہن کو آرام دیں اور آرام دے حالت میں رکھ کر اس سوال کا جواب یا اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں اور تھنڈے دماغ سے سوچئے تاکہ آپ کو صحیح جواب مل جائے یا مسئلے کی راہ مل جائے حقائق یعنی گراؤنڈ ریالیٹیز کا غیر جانداری اور منصفہ آنا انداز سے جائزہ لیں محض خبروں پر مت چلے جائیں حقائق کو دیکھنے کی کوشش کریں کوئی آپ کو آ کر کوئی خبر دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے تو پھر آپ اس کی خبر کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں آنکھیں بند کر کے بھروسانک کریں اور جب ریالیٹیز آپ کے سامنے آئیں تو اس کے بعد آپ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں اور ان حقائق کی ایک فہریز تیار کر لیں اس سے آپ کے سوچنے کا انداز حقیقت پر سندانہ ہو جاتا ہے یعنی مسئلے کے حل کے لیے آپ کے سامنے کاغذ اور پین ہونا بھی ضروری ہے اور آج کے دور میں کی بورڈ بھی ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے سے آپ حل کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل تنہائی میں اور عبادت کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کیجئے یقین کیجئے کہ رب کریم کی ذات اور اس کی یاد آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے مسائل کے حل کرنے میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے تجزیہ کیجئے انالیسز کیجئے میپس بنائیے مائنڈ میکنگ کیجئے مذبت اور منفی پہلووں پر غور کیجئے مسئلہ لکھئے پلس اور مائنس لکھتے رہیے ان کی مارکنگ کیجئے ان کو ویلیو آسائن کیجئے اور اس کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش کریں اپنی صلاحیتوں پر یقین اس کے لیے آپ کو دی گئی ہیں یادہ اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ رب کو مانیے رب کو مانیے رب کی مانیے جو رب نے کہا ہے اس کو مانیے اور جب یہ دون دون چیزیں کر لیں تو پھر آپ اپنے معاملات میں اپنے رب کو منوائیے توبہ سکفار کے راستے موت سے پہلے تک کھلے ہوئے ہیں ان راستوں پر جائیے آگے بڑھئے ایک قدم آپ آگے بڑھتے ہیں دو قدم وہاں سے آگے بڑھا جاتا ہے فاصلے کم ہو جاتے ہیں بلکہ رہتے ہی نہیں ہیں ہمیں تو فاصلے محسوس ہوتے ہیں فاصلہ تو ہوتا ہی نہیں ہے انسانوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات پور پوری پور سے حل کرنے کی کوشش کیجئے جن لوگوں کے ساتھ آپ نے حقوق و لباد میں زیادتی کی ہے تکلیف ہوئی ہے آپ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے تو پھر ان معاملات کو فوری طور سے حل کرنے کی کوشش کیجئے مسائل کو حل کرنے کا جو پروسیس ہے ہم دو تین پروسیس پر اب آپ سے بات کریں گے پروسیس ون یہ ہے کہ آپ اپنے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے تجزیہ کریں اور غور و فکر کریں تجزیہ انالیسس کو کہتے ہیں آپ اس کو پھیلا کر کھول کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ مسئلہ جو ہے کیا ہے اور کیوں پیدا ہوا ہے اس پر غور و فکر کریں اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں آپشنز دیکھیں آپشن ون آپشن ٹو آپشن تری اور پھر اس کے کنسیکوینسز دیکھنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے متعلقین سے اور اپنے ساتھیوں سے اور اپنی ٹیم سے اور اپنے پور اعتماد ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کریں اس لئے کہ مشاورت میں وہ مشورے میں برکت ہے لیکن سامنے والے کا آپ کے معاملے میں مخلص ہونا بھی ضروری ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اللہ تعالی سے مدد مانگیے استعانت الہی جس کا ایک عام و معروف طریقہ جو ہے وہ استخارے کی وہ مشہور دعا ہے جس میں آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مسخر کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی مدد اور رہنمائی مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر یہ چیز میرے لئے میری دین میری دنیا اور آخرت کے لئے بہتر ہے تو اسے میرے لئے میسر کر دے مقذر کر دے اور اگر یہ نہیں ہے تو اسے بہتر عطا فرما یہ ٹوٹل سرنڈر ہے استخارے کے معنی ایک یہ بھی ہے اپنے آپ سے چھ سوالات کرنا یہ چھ سوالات تو آپ زندگی کے ہر کام میں کرنے کی کوشش کریں دیکھیں آپ کے مسائل کتنی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے یعنی معاملے کی نویت دیکھنے کی کوشش کریں یہ کیوں ہوا ہے یا یہ کام کیوں کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے ٹائمین کہاں کرنا ہے اور کن افراد کی معاملت لینی ہوگی یہ عام مسائل کو اور عام معاملات کو ڈیل کرنے کا ایک مختصر سا طریقہ ہے پروسس نمبر تھری پروبلم کو انیلائز کیجئے اور متعلقہ انفارمیشن کو ایک جگہ جمع کیجئے یہ پہلا اسٹیپ ہے پھر اس کے کاؤزز اور اس کے افیکٹس کی ریلیشنشپ دیکھئے کہ وجوہات کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہیں اس کی ریلیشنشپ کو دیکھنے اور کمپیر کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد اپروپیٹ سولیشن جو اس سے مطابقات رکھتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کیجئے یہ تیسرا طریقہ ہے جس انداز سے آپ کھانے میں کھانا تو کھاتے ہی ہیں لیکن دشیں تبدیل ہو جاتی ہیں اسی انداز سے آپ اپنے مزاج کے مطابق کوئی بھی ایک مناسب پروسیس اختیار کریں اور ہر ضرورتحال کے لیے الگ الگ پروسیس ہو سکتے ہیں چوتھا پروسیس مسائل کو حل کرنے کا وہ سیون سٹیپس پر ہے نمبر ون ایڈنٹیفائ ایشیو مسائل کی شناف کیجئے کہ کیا ہیں نمبر ٹو انڈرسٹینڈ ایوریونز انٹریسٹ یعنی اس مسئلے کا ہر ایک کے ساتھ کیا کیا تعلق ہے یعنی مسئلہ بیچ میں ہے اور آپ آٹھ یا دس گروپ ہیں یا انٹریسٹیٹ پارٹیز ہیں تو ان کی آپس میں اس مسئلے کے حوالے سے اس مسئلے سے کیا ریلیشنشپ ہے پھر یہ مسئلہ ہے اس مسئلے اور ان حل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے جو آپ نظر آتے ہیں ان کو ایوریویٹ کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ آپ اگر ہم نے ایڈاپ کر لیا تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے کیا ایمپیکٹ ہوں گے اور پھر ایک آپ شن کو آپ سلیکٹ کر لیں یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا اور اس پروسیس کے اندر ظاہر مشابرت بھی شامل ہیں اور اس کو کرنے کے بعد آپ جو افراد ہیں ان کے ساتھ مل کر اس مسئلے کے حل کو آپ ڈاکومنٹ کر لیں ایک اگریمنٹ کی صورت کے اندر ایک قراردار کی صورت کے اندر ایک مسئلے کی حل کی صورت میں اور اور پھر اس کے ساتھ آپ کریں کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم اگریڈ ہیں اس کی یہ کنٹنجنسیز ہوں گی اس کو ہم ایسے مونیٹر کریں گے اور ان وقفوں کے ساتھ اس کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کر لیں تو اس پر قائم رہیں فستقیم کما امیر تو پہ عمل کریں کہ جب آپ کوئی چیز کا فیصلہ کر لیں تو پھر قائم رہیں یہ معاملہ ہمارے شورائی نظام کا بہت اہم حصہ ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے اب ہم پانچویں پروسیس کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بارہ سٹیپ پہلا یہ ہے کہ اینالائز ایفٹس اینڈ ٹیسٹنگ دی ایزمشن کیا ہیں اور اس پہ آپ نے کیا چیزیں ایزمشن کے طور پر ٹیسٹ کریں گے نمبر دو دیفائننگ دی پرابلم اینڈ کنٹریبیوٹنگ کی فیکٹر یعنی مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کی وجوہات کیا ہیں اس مسئلے کو آنے کے کیا کیا فیکٹر ہیں نمبر تھری ڈیویٹیو اینڈ 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 سولیشن یعنی کریئیٹیو تخلیقی ہوں جدید ہوں اور قابل عمل حل کیا ہو یہ ظاہرے ایک فرد کا کام نہیں ہوتا ایک ٹیم کا کام ہوتا ہے جو مشاورت کر رہی ہوتی ہے اور ظاہرے ہم اپنے اہم ملکی سلامتی کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پھر مشاورت کیسے ہو رہی ہوتی ہے شوئن اینڈ 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 سولوشن آف دی پرابلم یعنی آپ کو اس کے اندر ایک انیشیٹیو بھی دکھانا ہوگا اپنی ذات کی حد تک آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا یعنی آپ انفرادی طور سے بھی مسئلے پر غور کریں سوچیں تضیع کریں مائنڈ میپنگ کریں اور اجتماعی طور سے بھی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش اگر آپ کسی بڑے ادارے کے اندر ہیں تو پھر آپ جو ہیں وائیڈ سکرین پر ان مسائل کو کر سکتے ہیں یا وائیڈ بورٹ پر مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یہ اجتماعی کاویش ہوگی اپلائنگ ای رینج آف اسٹریٹیجی اسٹریٹیجی ٹو پرابلم سولونگ یعنی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو حکمت عملی آپ کریں گے وہ کون کون سی حکمت عملی اختیار کریں گے دیکھیں عموماً یہ تمام چیزیں یہ تمام اسطلاحات ملکی سلامتی کے معاملات میں استعمال ہوتی ہیں عام فرسز کے اندر استعمال ہوتی ہیں لیکن ہم بھی بحیثیت مسلمان جو ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ جہاد کے بعد افضل ترین عبادت جو ہے وہ اس کے حلال کی جستجو ہے اور اس کے حلال کے جستجو میں بھی ہمیں حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے نمبر ساتھ ڈیزائننگ کنٹینجنسی یعنی وہ کیا کنٹینجنسی ہیں کیا چیزیں متوقع ہیں کیا خطرات ہو سکتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے یعنی حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ جو ہیں رات کو سونے سے پہلے گھر کے چراب کو بجا لیں اپنے اناج و خانوں کو ڈھاپ لیں یہ گھرے لو مثال ہیں سہم اسی انداز سے اپنے بزنس و کاروبار میں اپنے معاملات کے اندر ان چیزوں کو انفر کر وصی پیمانے پر دیکھنے کی کوشش کریں اور قومی سلامتی کے معاملات میں بھی آپ جو ہیں چیزوں کو دیکھیں تو پھر آپ کے لئے ضروری ہیں آٹھ میں چیز یہ ہے کہ developing and evaluating a range of options یعنی contingency design کرنے کے بعد options کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے یہ بھی بہت ضروری ہے نو چیز اس پانچ میں پروسس کی یہ ہے جب یہ آٹھ مراحل سے گزر جائیں گے تو پھر آپ کو ریالیسٹک ڈیزیشن بنانا ہوگا یہ ہمارا فیصلہ ہے اور اس کا یہ action plan ہے action plan کیا ہے کیا ہے کیسے ہے کیوں ہے کب ہے کہا کون کرے گا یہ پوری گریٹ بنتی ہے پھر consider budgeting financial and customer related issues یعنی یہ چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہیں کہ بجٹری کیا چیزیں ہوں گی اور جن لوگوں کو آپ اپنی چیزیں پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں یا آپ جن لوگوں سے نمٹ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کے کیا related issues ہیں پھر گیارویں چیز یہ ہے کہ implementing and monitoring solution یعنی اس کو implement کیسے کریں گے اس کو monitor کیسے کریں گے اور آخری چیز یہ ہے کہ evaluation process and outcomes کیسے دیکھے جائیں گے کیسے evaluate کریں گے کس وقفے کے ساتھ کریں گے فیصلہ کر کے action کا order دے کر سویا نہیں جاتا اس کو evaluate کیا جاتا یہ ہیں 12 steps process number 5 کے دیکھیں دائر طرف والی تصویر میں ہم نے ایک دائرہ بنایا ہے کچھ مسائل اس دائرے کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ مسائل ان دائرے اس دائرے کے باہر ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا حل آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ کے روی اور عدتوں سے وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں اور کچھ مسائل اس دائرے سے باہر ہوتے ہیں ان کی وجوہات الگ ہوتی ہیں اور اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے تو حل کرنے سے پہلے آپ دائرے کی شناخت کر لیجئے کہ آپ اور خامی کے ذمہ داری آپ ادارے پر نہیں ڈال سکتے آپ قوم پر نہیں ڈال سکتے یہ مسائل ہیں لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دائرہ کیا ہے اور کون سی چیز دائرے کے اندر ہے اور کون سی چیز دائرے کے باہر ہے چھڑا جو طریقہ آرہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ decision making کریں problem solving کا method دیکھیں اپنے آپ کو problem solver تسلیم کریں اور پھر آپ problem کو حل کرنے کی کوشش کریں یہ جو چار چیزیں ہیں اور دائرے والی بات ہیں اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے آپ اس کو process نہیں کہیں گے یہ عام سی چیز ہے جس ضرورت نہیں یہ آپ کی جبلت کا حصہ ہونا چاہیے مسائل ہیں اور آپ کو حل کرنے ہیں دائرہ یہ ہے اور دائرے کے اندر کی یہ چیزیں ہیں اور دائرے کی باہر کی چیزیں ہیں تب تو آپ کے مسائل آسانی کے ساتھ پھل ہو سکتے ہیں اب آئیے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ باتیں اشارات کی زبان میں مخففات کی زبان میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں رہیں پانچ علیف کا نظریہ مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اعتراف کرنے کی صلاحیت ہو یہ مسئلہ میری وجہ سے پیدا ہوا ہے پھر آپ کے اندر انصاف کرنے کی صلاحیت موجود ہو یعنی آپ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر رہے ہو آپ دوسروں کے ساتھ تو انصاف کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ انصاف کریں پھر اس ماحول اور اس پروسس میں آپ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی کوشش کریں اور جب آپ کسی کو کچھ دے رہے ہو تو احسان کا رویہ بھی اختیار کریں اور جب یہ چیزیں کر لیں تو پھر آپ اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت دے گا اور آپ کو کامیاب کرے گا دیکھیں مسائل کو حل کرنے کے لیے تصویر ہے پتھروں والی یعنی ایک پتھر ہے اس کے اوپر دوسرا پتھر ہے اور اس کے اوپر تیسرا اور چوتھا پتھر ہے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اس دنیا میں مسائل کو حل کرنے کی معاملات کو سنبھال لنے کی اداروں کو چلانے کی یعنی اتنی نازوک چیزیں ہیں ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر آپ نے یہاں پر انصاف اور عدل کے ساتھ کام کیا احسان بھی کر سکتے ہیں لیکن انصاف اور عدل وہ بہت ضروری ہے عملی زندگی میں ہمارے سامنے جو مسائل ہوتے ہیں اسے آپ بائیں طرف یعنی الٹے ہاتھ والی تصویر میں دیکھیں کہ ایک دائرہ بنا ہوا ہے اور اس دائرے کے اندر مختلف دائرے جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں یہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ مشکلات کا اس انداز سے شکار ہوتی ہے اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ جو ہیں ان کے اس کوائرز بنا لیں یا اس کے چھوٹے چھوٹے اور سرکل بنا لیں اور ایک سرکل بنا لیں آپ کی ترجیحات کا دوسرا سرکل بنا لیں آپ کے ٹائم ابلیگیشن کا تیسرا سرکل بنا لیں ان امپورٹنٹ بٹ ڈیزائر بل ایکٹیوٹیز کا اور چوتھا سرکل بنا لیں ٹائم ویسٹرز کا تو آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل اسی انداز سے ہو جائیں گے کہ آپ کی اپنی زندگی کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی واضح ہو جائیں گی تو پھر آپ کو ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا اپنی زندگی کی ترجیحات کا تائین بہت ضرور ہے آپ کے مسائل کا بہت بڑا حل جو ہے آپ کی ترجیحات آپ کی ویلیو سسٹم سے تعلق رکھتی ہیں اس کو ہمیشہ پیشے نظر رکھیں آپ کے ترجیحات اور آپ کی ویلیو بہت اہم ہیں آپ کی انٹیگریٹی اور آپ کی ڈگنیٹی بہت اہم ہیں جب آپ لوگوں کے ساتھ کسی مسئلے پر بات کر رہے ہو تو یہ جو بائیں طرف الٹے ہاتھ پہ جو تصویر ہے اس میں انگریزی کا نو کا ہنسہ بیچ میں رکھا ہوا ہے دائیں طرف والا شخص اسے نو پڑھ رہا ہے اور بائیں طرف والا شخص اس کو چھے پڑھ رہا ہے سکس پڑھ رہا ہے کیا دونوں غلط ہیں نہیں کیا ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے نہیں بلکہ دونوں صحیح ہیں just because you are right does not mean I am wrong you just haven't seen life from my sight آپ ہمیشہ مسئلے کے حل کے لیے سامنے والے کے نقطہ نظر کو اور ان کے حالات کو دیکھنے کی بھی کوشش کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ بھی صحیح ہیں میں بھی غلط نہیں ہوں جب آپ بھی صحیح ہیں اور میں بھی غلط نہیں ہوں تو جگڑا کس بات کا ہے جگڑا اس بات کا ہے کہ پھر آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آئیے ایک اور ایک یارہ بنانے کی کوشش کریں آئیے ہم کوشش کریں کہ اردو کے جو چار حروف ہیں فے رے یہ قاف اس سے پہلا لفظ رفیق بنانے کی کوشش کریں اور مل کر کام کرنے کی کوشش کریں اور رے فے یہ قاف سے دوسرا لفظ بنے گا فریق اگر پارٹی بنیں گے تو ہمیشہ لڑتے رہیں گے اور جب لڑتے رہیں گے تو تیسرا لفظ بنے گا فقیر تو پھر ہوگا یہی کہ جب جھگڑا کریں گے تو برکتیں اٹھ جائیں گی رز میں کمی آئے گی لوگوں کے ساتھ جاتی کریں گے جھوٹ بولیں گے غلط بیان ہی کریں گے تو رز میں کمی آئے گی اور آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کیسے کمی آئے گی تو پھر آپ اس جھگڑے کو ختم کیجئے آپ بھی صحیح ہیں میں بھی غلط نہیں ہوں آئیے ایک اور ایک یارہ بن کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور ایک مل کر ایک دوسرے کو قوت دیتے ہیں سینرجیز ڈبلپ کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اب آئیے انتہائی ذاتی معاملے کی ایک تمثیل ہم دیتے ہیں ایک دریہ ہے بہت پھیلا ہوا ہے اس کے اوپر ایک پل ہے لکڑی کا جس کی چوڑائی ایک فٹ ہے جیسے تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر دریہ کے اوپر دو بکرین گزر رہے ہیں ایک آمنے سے آرہا ہے دوسرا سامنے سے آرہا ہے اور دونوں سامنے آکر اس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ اگر ایک نے دوسرے کو راستہ نہیں دیا تو پھر دونوں ٹکرائیں گے اور گر جائیں گے تو پھر میمے کی آوازیں بھی آئیں گی کچھ اور آوازیں بھی آئیں گی پھر سر ٹکرائیں گے اور سر یہاں گرے گا پھر کوئی گانے والا کہے گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اس کی مثال سامنے آ جائے گی تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے ایک بکرا دوسرے سے کہتا ہے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں تم میرے اوپر سے وانک آور لے لو یہ تمثیل ہے گھرے لو مسائل کو حل کرنے کے لئے گھرے لو زندگی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ کو اپنا عظیم تر مفاد پیش نظر رکھنا ہوتا ہے اور جب اس مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو قربانی اور واک آور دینی پڑتی ہے تو پھر آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں کاروباری زندگی کے اندر بھی جہاں خاندانی کاروبار ہو وہاں تو اس کی بہت زیادہ اہم ہے جو ادارے ہیں اس کے اندر بھی اور جو انسٹیوشن ہیں ان کو بھی کرنے کی یہ کام ہے تو یہ جو ہے عظیم تر مفاد پیش نظر رکھیں پلس قربانی اور مسئلے کا حل اور جب آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرتے ہیں لوگوں کے مفاد کا خیال لگتے ہیں لوگوں کے ساتھ عدل اور احسان کا سلسلہ رکھتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ یہ سامنے پتھر نظر آرہ ہے اس سے بھی پودے نکلتے ہیں اور نکل آتے ہیں عام طور سے تو ناممکن ہے عام طور سے تو زمینوں سے بھی پودے نہیں نکلتے لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھروں سے بھی پودے نکلتے ہیں تو پھر اس قرآن حقیم کے آیت نمبر دو اور تین کے آخری اور پہلے الفاظ کو یاد رکھئے کہ جو کوئی اللہ سے ڈڑتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا یہ جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کا خیال رکھیں اللہ سے ڈڑتے رہیں حکمت کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا خوف آپ کو کامیابی دے گا اللہ کی نصرت آپ کو کامیابی اتا کرے گی انشاءاللہ جب آپ یا آپ کا کوئی ساتھی مشکلات کے اندر ہو تو اللہ سے ڈڑتے ہوئے دعا کاتنے فل پڑھ کے اللہ سے آسانی کی دعا مانگیں اور ان دعاوں میں ایک دعا یہ ہے کہ پھر مشکلات میں آسانی کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے پھر وہ معروف دعا اور کانفیڈنس کا کوٹیشن یا اللہ تعالیٰ پر آپ کے بھروسے کی علامت ہے اس کا بھی ذکر کرتے رہیں گے اور پھر نبی علیہ السلام کی معروف دعا ہے مشکلات کے وقت پڑھنے کی یا حیو یا قیوم برحمت کا سغیس ہو یا حیو یا قیوم برحمت کا سغیس ہو مشکلات اور ان کے حلقے سسلے میں چند تجاویز چند نسخے چند پروسیس اور کچھ دعائیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کے افراد کے تمام مسائل کو حل کر دے اور ہمارے لئے مزید آسانیہ پیدا کرے ہمارے رزق ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے